ڈیر سٹوڈنٹ امید آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس ٹینٹ کی ایکسائز فائیو پرنٹ فور کو سول کریں گے ایکسائز فائیو پرنٹ فور میں جو چیز ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وہ ایک کارٹیزیر پورڈیکٹ یعنی کوئی سے بھی دو سیٹ آپ کو گر دیا گیا ہے ان دو سیٹ کو ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں تو اس ٹاپک کی اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنای ہوئی ہے اس ویڈیو کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مجود ہے اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں تو ایکسائز فائیو پرنٹ فور پھر آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گی چینل پر اگر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا ایکسائز فائیو پرنٹ فور کا کوئسن نمبر ٹو ابھی ہم سول کریں گے اس لئے نہیں سول کر رہا بہت ہی آسان بہت ہی سیمپل کوئسن ہے اگر کوئسن نمبر ٹو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں پھر کوئسن نمبر ٹو آپ کو آ جائے گا تو کوئسن نمبر ٹو کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں ا опشنپ نے ان کی چار اپشن یہ چار اس میں چھوٹے پارٹ آپ ان کو سول کریں گے تو کیسے سول کریں گے سب سے پہلے میں اے کراس بی کو فائنڈ کرتا ہوں اگر آپ اے کراس بی فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اے کراس بی کے لیے آپ لکھیں گے اے کراس بی جیسے کہ ہم اے یونین بی یا اے انٹر سیکشن بی لکھتے دیں اب اپنے اے کراس بی لکھنے تو سب سے پہلے آپ اے سیٹ لکھیں گے زیرو ٹو فور ٹھیک ہے کراس پھر آپ بی سیٹ لکھیں گے مائنس ون اور تھری اب آپ نے ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی اس طرح نہیں کرنا جس طرح عام نمبرز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس اگر یہ ایک اے سیٹ ہے یہ آپ کے پاس ایک بی سیٹ ہے جس طرح یہ دو سیٹ دیو ہیں اس میں زیرو ٹو اور فور ہے اس میں مائنس ون اور تھری ہے اب زیرو نے ایک دفعہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا ہے مائنس ون اور تھری سے پھر ٹو نے پھر فور نہیں یعنی اے کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہے باری باری اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے لکھیں گے کیسے لکھیں گے اگر دیکھیں جی اے کراس بی پہلے جو ہے زیرو کو اس کے ساتھ لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا زیرو اور مائنس ون یہاں پہ پہلے اے کا نمبر ہوگا بعد میں بی کا نمبر ہوگا جو پہلے سیٹ دیا ہوگا اس کا نمبر پہلے آئے گا جو بعد کا سیٹ ہے اس کا نمبر بعد میں آئے گا پھر آپ زیرو کو دیکھیں 0 کو 3 کے ساتھ آئے گا تو یہ آ جائے گا 0 3 ٹھیک ہو گیا اب 0 جو ہے پھر اس 3 کے ساتھ پہلے یہ ایک ترم ہے وہ ان دونوں کے ساتھ ہو گئی ہے اب باریتی اس 2 کی 2 نے ایک دفعہ minus 1 کے ساتھ ہم اس کو لکھیں گے 2 minus 1 پھر 2 جو ہے اس کے ساتھ لکھا جائے گا 2 3 ٹھیک ہو گیا اب 2 بھی آپ نے لکھ لی ہے next ہم کیا کریں گے next ہم اس 4 کو باری باری اس سے multiply کریں گے تو میں اس کو یہاں سے remove کر لیتا ہوں 4 کو لکھیں گے تو 4 آپ کے پاس آئے گا یعنی یہ 4 ہے 4 نے ایک دفعہ minus 1 سے ہونا ہے 4 یہ آ جائے گا minus 1 ٹھیک ہے اور پھر اسی 4 نے اس 3 کے ساتھ بھی ہونا ہے تو آخر پہ آ جائے گا 4 اور 3 کو ہم آخر پہ ایسے لکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ نے ایک راس بی جو ہے اس کو find کر لی ہے ایک راس بی میں آپ نے ایک دو تین چار پانچ چھے term آپ کی بن رہی ہیں تو اگر ان کے element دیکھا جائیں پہلے میں ایک دو تین اور دوسرے میں ایک دو تین اور دو تری ٹوزار سکس ہوتا ہے یعنی اے میں 3 element ہے بی میں 2 element ہے ان دونوں کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer 6 آتا ہے تو جو آپ کے audit pair بنیں گے وہ بھی آپ کے total 6 بنیں گے تو اے کراس بی جو ہے ابھی ہم نے find کر لی ہے امید ہے اے کراس بی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا next up اگر آپ بی کراس اے find کرنا چاہ رہے ہیں تو بی پہلے لکھیں گے اے بعد میں لکھیں گے اس طرح ابھی ہم اے کراس اے find کریں گے اے کراس اے اگر find کرنا آپ کو آجاتے ہیں تو پھر بی کراس بی بھی آپ اچھے طریقے سے find کر لیں گے اے کراس اے find کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اے سیٹ نہیں اے سیٹ کے ساتھ ہی multiply ہی ہونا ہے تو یہ میں نے اے سیٹ کراس دوسرا اے سیٹ لکھا ہوئے تو دونوں کے جو element ہے وہ تین تین ہے ٹھیک ہے تین ہے تین ہے تو جو total ہمارے audit pair بنیں گے وہ total 9 بنیں گے ٹھیک ہے 3 3 0 9 تو یہ میں نے لکھا ہوئے اے کراس اے یعنی 0 جو ہے سب سے پہلے ان تینوں سے اگر اس کو 0 0 سے ہوگا پھر 0 جو ہے 2 کے ساتھ ہوگا تو یہ آ جائے گا 0 اور 2 پھر یہ والا 0 جو ہے اس 4 کے ساتھ ہوگا تو یہ آ جائے گا 0 4 ٹھیک ہوگا اب یہ جو پہلا 0 ہے ان تینوں کے ساتھ باری باری اس کو ہم نے لکھ لیا ہے اب next جو ہے یہ 2 کی باری آتی ہے ٹھیک اس 2 نے ایک دفعہ اس کے ساتھ ہونا ہے ایک دفعہ اس کے ساتھ ہونا ہے اور ایک دفعہ اس کے ساتھ ہونا ہے تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہوگا تو 2 0 آئے گا پھر 2 اور 2 آئے گا اس کے بعد 2 & 4 آئے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ 2 بھی جو ہے باری باری سب کے ساتھ ہم نے لکھ دیا last پہ 4 آتا ہے 4 نے اب اگر ہون ہے تو 4 نے بھی باری باری ان سب کے ساتھ ہون ہے تو یہ آجائے گا 4 اور 0 پھر 4 اور 2 پھر اور آخر پہ 4 & 4 یہ ہم نے A x A فائنڈ کر لی ہے اس کا ٹوٹر گل لیتے ہیں کتنے پیر بنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹوٹل جو ہے 9 پیر بننے چاہیے تو اس کے بن گئے ہیں اس طرح ہم نے A x A بھی فائنڈ کر لی ہے اگر آپ B x B فائنڈ کرنا جاتے ہیں تو B کو B set کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس طرح ابھی آپ کا کوئسن نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کوئسن نمبر 3 کو کر دیکھیں تو کوئسن نمبر 3 پہ اس نے کہا find A & B A & B کی value find کرنی ہیں جبکہ آپ کے پاس پہلا پارٹ ابھی میں نہیں کروں گا آپ خود سوال کریں کہ دوسرا اور تیسرا پارٹ جو ہے میں کرواتا ہوں دوسرے پارٹ کو دیکھیں تو دو آرڈر پیئر دے گیا اور درمیان میں equal کا سائن ہے یعنی کہ اس کا پہلا یعنی یہاں پہ x اس x کے برابر ہے اور یہاں پہ y اس y کے برابر ہے آرڈر پیئر پہ جانتے ہیں کہ ایک پہلے والے کو x کہتے ہیں اور دوسرے والے کو y کہتے ہیں یعنی 2a plus 5 یہاں پہ 2a plus 5 is equal to 7 ہے اور 3 is equal to b minus 4 ہے ٹھیک ہے اس پہلے جو دوسرے کوئسن میں sorry اب اس کو اگر a کی پہلی یہاں سے نکال لیں گے b کی پہلی آسے ہم find کر لیں گے کیسے کر لیں گے یہ آپ کے پاس 2a is equal to 7 minus 5 یہ plus 5 ہے ادھر جا کے minus 5 ہو جائے گا تو 2a is equal to آپ کے پاس یہاں پہ 2 آ رہا ہے a is equal to 2 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہوگا ایک ہی جو value اب آپ کے پاس 1 آ جائے گی اب اگر آپ b کی value find کرنا چاہ رہے ہیں تو b کی value کے لیے یہاں پہ minus 4 ہو رہا ہے ادھر آ کے plus 4 ہو جائے گا تو b کی value جو آپ کے پاس 7 آ جائے گی تو اس طرح part 2 میں a کی value جو 1 ہے اور b کی value جو ہے وہ آپ کے پاس 7 آ گی ہے اس طرح جو تیسرا part ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں 3 minus 2a is equal to a minus 7 ہوگا یعنی کہ 3 minus 2a is equal to a minus 7 یہاں سے اگر a کی value find کرنا چاہ رہے ہیں تو a کی جتنی بھی terms ہیں ان کو لیتا کر لیتے ہیں a کا بغیر دوسری طرف کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ minus 2a ہے یہ ادھر ہی رہے گا یہ plus کا a ہے تو یہ ادھر آ کے minus کا a ہو جائے گا یہ minus کا 7 ہے equal کے دوسری طرف جا کے minus کا 3 ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس minus 3a آئے گا minus minus plus 2 plus 1 3 ہے تو minus minus plus یہ آپ کے پاس 10 آئے گا sign ہم بڑے نمبر کا لگائیں گے minus دونوں طرف ہے یہی پہ کاٹ دیتے ہیں 3 اب یہاں پہ extra ہے ہم نے a کی value find کرنی ہے تو 3 جو ہے ادھر جا کے نیچے divide ہو جائے گا اگر اس کی cutting ہوتی ہو تو کر دیں ورنہ رہنے دیں کیونکہ cutting نہیں ہو رہی یہ آپ کے بس a کی value آگئی ہے b کی value find کرنا چاہتے ہیں تو b minus 1 is equal to 2b plus 5 اسی طرح b کی جتنی بھی terms ہیں ان کو لیتا کر لیتے ہیں b کے بغیر جو لیتا کر لیتے ہیں b ادھر ہی رہے گا minus 2b plus 2b تو minus 2b ادھر آگئے ہو جائے گا plus 5 تو ادھر جا کے یہ minus 1 ادھر جا کے plus 1 ہو جائے گا b minus 2b کریں گے تو minus b answer آئے گا یعنی sign بڑے نمبر کا لگے گا بڑے کے ساتھ minus ہے تو یہاں پہ minus آجے گا یہ آپ کے پاس 6 آجے گا تو ہم نے خالی b کی value find کرنی ہے یہ minus b تو minus سے دونوں طرف multiply کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس minus minus plus plus b is equal to minus 6 تو یہ آپ کے پاس b کی value بھی آگئی ہے تو اس طرح کوسس نمبر 3 کے دو پارٹ ابھی میں نے کر کے دی ہیں جس میں ہم نے a اور b کی value find کرنی ہے اس کا جو part 1 ہے آپ نے solve کر کے نیچے done میں بتانا ہے کہ آپ نے part solve کر لیا ہے کوسس نمبر 4 کو بھی دیکھتے ہیں کوسس نمبر 4 میں وہ کہہ رہا ہے find the set x and y if x cross y آپ کو دیا ہو ہے x cross y دیا ہو ہے تو آپ نے x کے element لکھنے اور y کے element لکھنے تو سب سے پہلے x کے set element لکھتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں order pair میں جو پہلا پہلا آپ کو order pair میں نمبر نظر آرہا ہے وہ x کا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ a b c d یہ آپ کے پاس a b c d جو ہے element یہ alphabet یہ x سے belong کرے گا دوسرے a a اور a یہ آپ کا y سے بلان کرے گا تو y میں جو element آئے گا وہ خالی ایک دفعہ a ہی آئے گا کیوں ایک دفعہ آئے گا وہ اس لئے آئے گا کہ جو set میں چار دفعہ کسی بھی ایک set میں چار دفعہ بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ کوئی بھی جو order number ہے element repeat نہیں ہو سکتا اس لئے a اور a چار دفعہ a تو y کے اندر ایک دفعہ یہ آئے گا تو اس طرح x کے set کے element a b c d بنے گے اور y کے خالی ایک دفعہ a بنے گا اب اس کے بعد question number 5 بہت simple اور بہت آسان ہے اس میں انہیں answer لکھا ہے answer سیٹ دیو ہیں تو یہ بتانا ہے x y y x x میں کتنے اس 5.4 مکمل ہو چکی ہے امید ہے x x آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیے گا خدا آفیز